افغانستان میں بدلے حالات سے ان افغانیوں کی پریشانی بھی بڑھ گئی ہے جو کی افغانستان سے ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں اپنے میڈیکل ایمرجنسی کا ویزا لے کر آئے تھے اور دلی کے بھی الگ الگ اسپتالوں میں سیکرو کے تعداد میں افغانی اپنا علاج کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن اچانک سے ہوئے بدلاؤں نے ان لوگوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے اب یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جلد ہی ان کے ویزا کی مدد بھی ختم ہونے والی ہے اس کے بعد ان کا کیا ہوگا دیکھیں ہمارے خاص ریپورٹ افغانستان کے مزار شریف کے رہنے والے میر بائز کی والدہ کو پریس کینسر ہے اور وہ ان کا علاج کرانے کے لیے تقریباً ایک بہنہ پہلے اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ دل لی آئے تھے جب میر بائز ہندوستان آئے تب ان کے علاقے میں جنگ تو چل رہی تھی لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی طالبان ان کے پورے ملک پر قبضہ کر لیں گے ایسے میں میر بائز کے سامنے اب بڑا بہران پیدا ہو گیا ہے ہمارا جو مامی ہے وہ بریس کینسر ہے اس کے علاقے چل رہی ہے میکس سوٹال میں لیکن ہمارا ویزا جو ہے ابھی ایک مائنٹ سے تھوڑا سا زیادہ باقی ہے بچائے ہمارا ٹنچن ہے کہ اگر وہی کیالات ٹک نہیں ہو جائیں گا تو ہمارا جانے آنے کا بہت پرابلم زیادہ ہو جائیں گا دورمنٹ سے ہمارا درخواست ہے کہ ہمارا ویزا بڑھا ہے کیونکہ وہی کیالات بھی ٹک نہیں ہے اور وہی کی آنے جانے کا خرچہ وہ بہت زیادہ ہے دلی میں افغانستان کے ہزاروں لوگ رہتے ہیں جن میں پناہ گوزین بھی شامل ہیں لیکن سب سے بڑی پریشانی ان لوگوں کے لیے ہے جو میڈکل ایمرجنسی کا ویزا لے کر ہندوستان آئے تھے زبیلالہ بھی انہی میں سے ایک ہیں وہ ہندی یا اردو تو نہیں بول پاتے لیکن اپنی بات کو رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کی بڑی فکر ستا رہی ہے کہ اگر ان کے ویزا کی مددت نہیں بڑی تو پھر ان کا کیا ہوگا خود میں پیلان مریض بودم دیگا یازنی میں مریض بود اور گرفتہ آوردم وہ پیشاری آسابی داشت پیلان اکتر خلچہ ویسا پتہ رہے بولے میرے دس دن پہلے آیا وہ افغانستان سے میرے ایک رشتہ دار ہے وہ ایک ساید سے بلکل فراج ہے یہاں پہ اسپیتال میں آدمیت ہے اور پندرہ دن کے لیے میرے ویزا دی دیا وہ دس دن نکل گیا اور چار دن رک گیا اور یہ چار دن میں کسی ویزا آجست کر سکتی ہو اور کسی جاناست کر سکتی ہو وہاں پہ گورنمنٹ کا بھی چنجس ہو آگیا یہ پرابلوم میں ہم لوگ کے لیے ویزی مورا اگر کدام ورقی میتے گتا او جا سفرات واض شاوا پروازا اور احلا شاوا باری ماں اگر ورقی میتے اگر چیزی میتے که مسئل مشکلات وہاں میرے لیے ویزا ضروری ہے اگر ویزا کے پرابلوم ہے کوئی لیٹر میرے لیے دے دے گا جب تک یہ کیا ہے ریگولر کام چل چاہیے گی اس لیے میرے لیے لیٹر دینا پڑے گا کیونکہ فیوچر میں میرے لیے کوئی پرابلوم نہیں آنا ہونا چاہیے افغانستان میں اچانک طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان کے لوگوں کی مصیبت صرف ان کے ملک میں ہی نہیں بڑھی بلکہ دوسرے ممالک میں رہنے والے افغان لوگوں کی دقتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ان لوگوں کے سامنے بڑا چیلنج اب اس بات کو لے کر ہے کہ ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد ان کا کیا ہوگا دلی میں کئی ایسے ہسپٹل ہے جہاں افغانستان سمیت کئی ملکوں کے لوگ علاج کرانے آتے ہیں افغانستان کے لوگ میڈیکل ایمرجنسی کا جو ویزا ہے وہ بھارت سے لیتے ہیں اور یہاں اپنا علاج کرانے کے لیے آتے ہیں اس بار بھی سیکڑو لوگ ایسے ہیں جو میک سمیت کئی ہسپٹل میں علاج کرا رہے ہیں لیکن اچانک سے افغانستان میں حکومت بدل گئی اور طالبان وہاں پر قابض ہو گیا جس کے بعد ان لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے کیونکہ جو سفارت خانے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں ایسے میں یہ لوگ ہندوستانی حکومت سے اب درخواست کر رہے ہیں کہ ان کا خیال لکھا جائے اور اگر اسی طرح کے حالات بنے رہتے ہیں تو ان کا ویزا بڑھایا جائے